اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا سب ٹھیک ہوں گے تو آج میری صبح بدی صبح صبح ہوئی بھی ہے یہ آلماس 6.30 کا ٹائم ہے اور میں اٹھ کے بس اسمان کا لنچ بنا رہی تھی چکن میں رہی مارینیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے تو صبح اٹھ کے بس اس کو بنایا اور ساتھ ویجیٹیبل سٹر فرائی کر دیئے زینب بھی آج کل میں اساتھ اٹھ جاتی ہے اس ٹائم پہ تو تھوڑی دیر آدھا پونہ گھنٹہ اٹھ ہی رہتی ہے پھر اسمان کے جانے کے بعد اس کو دودھ دے کے دوبارہ بھی ٹیک اٹھ لیٹل نیپ چکن تھوڑا سا جب ہو جاتا ہے تو اس کو چھوٹے پیسز میں کٹ لیتی ہوں اور پھر دوبارہ ویجیٹیبلز کے ساتھ اس کو پکاتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ساری بوٹیوں میں ایک بڑا اچھے سے پک جاتی ہے اندر سے اور اس طرح جو مسالہ ہے جو بھی آپ کی مرینیشن ہے وہ بڑی اچھی رچ جاتی ہے اس کے بعد نیپ لے کے جس ٹائم پہ بھی زینب اٹھے 9.30, 10 تو اس ٹائم پہ اٹھ کے دوبارہ اور پھر یہ کرٹنز پیچھے کرتی ہوں تو مجھے صحیح اپنی پیاری صبح کا سٹارٹ ایک فیل ہوتا ہے اب بار یہ کچن کی اور یہ کاؤنٹ جو جتنا میں نے بنایا تھا کہ چلو میں پاس پیس ہو میں چیزیں رکھ لوں وہ بسی اس طرح بھی یوز ہو رہا ہے بٹ ادھر ہر وقت اتنا سمان ہوتا ہے میں صبح کلیہ کروں گی 2 گھنٹے تک it will be all full again تو میں نے آج یہاں سے ساری چیزیں اٹھا کے جو نہیں ضروری بکرز آدھے تو زینب کے ٹوئیز یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ میں نے فور شور اٹھانے اور بھی جو ایکسٹر چیزیں اس سب میں نے اٹھا دینی آج تو بس میں اس کو کلیر کر دوں گی خود میں ناشتہ میں یہ رات اسمان کے ساتھ گئی تھی زینب تو میں نے کہا تھا میلے کرسان لے آئے گا اس کو میں بھی حلوہ بنا کر دیتی ہوں اور اس کے بعد خود میں چائے کے ساتھ کرسان لے لوں گی اور پھر باقی صفائیہ یہاں چھوئی سی ڈیٹیل سفائیہ دینا ہے یہ اتنا مزے گی اس کے نیچے واف کرتی رہتی ہے بکرز اس کی ہائی ٹبین ہے اس سے چھوٹی ہے اور تھوڑی سی بڑھے ہوگی اس کا سر لگے گا اینیویس تو اب بس اس کے ناشتہ سے سٹارٹ کروں گی باقی میرے کچن کے برٹن وغیرہ سارے ساف ہیں ادھے پڑھا ہوئے جو میں نے بس سمانکر سے ناشتہ بنایا تھا اور لانچ وغیرہ باقی ایٹس آل کلین آدھے سے زیادہ دو ہمیں آپ کو سب دکھاتی ہوں دوسری جگہ پہ یہ اس کی ڈال شمریل یہ اس کا پینز کا بیگ سارے آدھے چیزیں تو اس کی پڑھیں گے اس کی چوزیں تو اس کے بیانس پتہ نہیں ایدھر کچھ اس کا ایدھے پڑھا ہے آج میں نے یہ چیز سارا کچھ چلیا کرنے پیچھے پڑھا لی جی تو ادھر سے کچھن وغیرہ ریپ کیا ہے تو میرا تھا کہ آج میں نے بیٹری چینج کرنی ہے تو بس وہ ہی میں اپنی بیٹری بچھا رہی تھی اس طریقے کر کے میں ایک دفعہ بچھاتی ہوں اس طریقے سے پوری کھول کے تو نہیں ہو سکتی اس کو تیہ کر کے جتنا میرے اسے ہو سکے میں کر دیتی ہوں تو جس دن بیٹری چینج ہونا مجھے اتنا اچھا پیارا روم لگ رہا تھا ساف ستھرا سا اور نیٹ لین سا تو وہ میرا بیسٹ ہوتا ہے لیکن میں ایلی لیویٹ اچھا اس کے ساتھ ساتھ آج میں نے صرف بیٹری چینج نہیں میں نے اپنا جو بلانکیچ ہے وہ بھی چینج کیا ہے جو پرانے والا ہے وہ میں نے رکھتی ہے اس کو میں لانڈری میں دوں گی اور وہ تھے بھی تھوڑا سا موٹا اور یہ والا میں نے نکالا ہے یہ بیسٹکلی ویلویٹ کا ہے یہ میری بہن نے بنا کے دیا تھا مجھے میری شادی کا ہے اور بلکل سٹارٹ میں تھوڑا سا یوز کیا تھا اور اس کے بعد یہ پیکٹر کے رکھاوا تھا تو اس دوہ جب میں پاکستان گئی ہوں تو میں اپنا لے کے آئی تھی اور اس کے اندر وہ کمفرٹر ہے وہ اتنا موٹا نہیں ہے تو یہ بڑا نا کمفرٹیبل رہ گا آج کل موسم ہے لیکن رات کو ہم ہلکا سی چلا ہلکا نہیں تیز ہی چلاتے ہیں تو اس میں نا دوسرا کمفرٹر اب سردی کام ہوگے تو اس میں زیادہ گرمی لگتی ہے تو I think this will be fine اچھا تو ایک دفعہ جب ساری چیزیں میں نے نیچے سے اٹھا لینا ایک طرح سے وہ جو چیزیں نیچے سے فلور سے ساری کلیر ہو گئی بیڈ چیٹ وگیدر everything done کر کے تو میرا تھا کہ چلو اب میں آرام سے کر دیتی ویکیوم ویسے تو میں نے رات کو بھی ویکیوم کیا تھا بیکر زینب نے جب کھانا کھایا تھا تو اس نے نیچے کافی زیادہ چاول گرائے ہوئے تھے تو ایک دفعہ رات کو بھی پھی رہا تھا but obviously اتنا زیادہ نہیں تب پھی رہا تھا جب properly تو میرا یہ تھا کہ چلو میں اچھے سے ایک دفعہ ویکیوم کر دیتی تو صوفا کے نیچے وغیرہ سے کارپٹ وغیرہ پہ تو ویسے بڑی like honestly کچھ جو چیزیں نا جن میں ہوگا کہ کس سے زندگی آسان ہوتے ہیں so I think vacuum cleaners will be one of them اتنا easy ہو جاتا ہے اور میں نے نا دو دن سے اپنے روم میں نہیں کیا تھا تو حالانکہ وہاں پہ obviously ہم اس طرح سے جاتے بھی نہیں in fact جوتے بھی نہیں لے کے جاتے but because زینب کچھ منچ کرتی رہتی ہے چپس وغیرہ گر جاتے ہیں اور مرتی خلقی سے آئی جاتی ہے تو مجھے آج تھا کہ میں نے اپنے روم میں بھی پھیڑتی ہوں روم میں نہیں کیا وہ بیٹ کے نیچے specially ضرور مجھے ہوتا ہے کہ پھیڑوں اور بس میرا یہ تھا کہ روم سے بھی کر لوں اور ایک ہو جیسے ہوتا ہے کہ آپ kind of ایک جو آپ کا کلینگ ہے وہ کمپلیٹ ہونے والی ہو رہی ہوتی ہے لاسٹ فیو سٹیپس ہوتے ہیں تو وہ سوچ کے نا ایسی مجھے مزہ آ رہا ہوتا ہے انیویز میں نے آپ کو بھی بیٹ نہیں دکھا ہے میں آپ کو بیٹ بھی دکھاتی ہوں اچھا جی تو صفائیں یا بول مستاری دن ہو گیا ویکیو بھی کر لیا ہے یہ تھا میرا تھا میں آپ کو ایک دفعہ دکھاتی ہوں مجھے ایک تو کلر اتنا پیارا لگتا ہے اور بیٹ بن گیا سارا اور مجھے اپنا دم روم اتنا اچھا لگ رہا ہے بس میں ایک چیز اور ایک رمائنز می اپ میرے شادی والے دن یہ بات ان بوڈی ورکس کا سپری تھا روم فریشنر تو وہی گاتے نا جیسے کتے کہ ہر فرگرنس کے ساتھ آپ کے ایک ممیری ہوتی ہے تو میری اس کے ساتھ وہی اپنے شادی والے دن اور اپنے اس روم کی تو ہے یہ چیز اب 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 بیسلی توٹلی ڈیفرنٹ دیس نا وہ دن بھی بہت پیارے تھے اوویسلی اور یہ بھی بہت پیارے ہیں تو خیر میرے تھا کہ میں کلوز لی آپ کو یہ دکھاتی ہوں بیٹ سپریڈ بھی ویلویٹ کا ہے اور یہ سارے امرویڈری کا پیچ ہے اور باقی اس لائک پرلز لگے ہیں اچھا کاؤنٹر میں میں نے کلیر کر لیا تھا کچن والا اب دیکھیں پیچھے بلکل ساف ستھرا جو ضروری چیزیں ہیں بس وہ ہیں تو میرا تھا اس کے بعد میں اس کو اچھے سے ایک دفعہ ساف کر لوں تو پھر باقی جو کام ہے کھانا وغیرہ پھر ڈیسائیڈ کرتی ہوں کیا بنانا ہے بچہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی جو سارا کلیٹر سا تھا وہ ختم ہو گیا وہاں پہ اور بس تمہیں یہ ساف کر رہی تھی اس کے بعد تھا کہ گھر سارا ساف ہو گیا تو یہ بخور چلا کے رکھتی ہوں تاکہ ایک فریسی سمیل گھر میں پھیلے اور ایک آپ کو بیٹھ کے سکون سے چائے بناوں گی ساتھ چائے پیوں گی تو بس وہ ہی کہا رہی تھی اچھا لیٹر آن زینب کو بھی میں نے شاور وغیدہ دیا سوکے اٹھے اس کو اس کا میل دیا اور خود بھی میں نے چینج وغیدہ شاور لیا تو اس کے بعد میں گئی تھی اس کے ساتھ جو ساتھ گروسریش ہو رہا ہے وہاں پہ ایک دو چیزیں لانی والی تھی سٹرابریز یہ شاک سے کھاتے ہیں ماشاءاللہ سے مجھے خود اچھی لگتے ہیں تو سٹرابریز کا وہ پیک پکر لیا آلو ختم ہوئے تھے اور کوک پہ تو ایسی دل آجاتا ہے اس کے علاوہ مجھے نوڈلز ختم ہوئے تھے تو میں تھا چلو لے آتیوں بھی نکلی بھیوں اور پلان میرا یہ بنا تھا کہ آج میں بناوں گی رول پراتھاز تو چکن میں نے نکال دیا تھا تو میرا تھا چلو جا کے میں پراتھا لے آتیوں تو وہ تو جو بس لی تازہ تازہی بس بنانے اور اس کے علاوہ انڈے ختم ہوئے تھے تو ساتھ انڈے لے آئی تھی اچھا تو تھوڑا پہلے یہ خجوریں بغیرہ لے کے آئی تھی تو میرا تھا کہ زیادہ نظر کے سامنے رہیں گی باکس میں تو بندہ آتے چاہتے کھاتا رہتا ہے اور اگر کچھ اور ہیلتی نہ بھی کھا رہے ہو تو خجوریں کھا کے مجھے ایک تسلیح ہوتی کہ اچھا میں نے کوئی اچھی چیز کھائی گیا بکرز اس کے بارے میں تو اس کے نیٹریشنل فیکس اتنے زیادہ ہیں پھرا ایک ہوتی نا کچھ چیزیں جن کو آپ کے ریلیجن میں بھی امپورٹنس ہو تو یہ ایک ایک خاکن اچھی فیلنگ ہوتی ہے اور ساتھ ہی میرا تھا کہ میں انڈو کو بھی نکال کے باسکٹ میں رکھتی ہوں راکہ جس کا باکس ہے اس کو ڈسپوس کر دوں تو بس وہ ہی کہہ رہی تھی لیٹر آن مغرب کے نماز کے بعد میرا تھا کہ میں جو چکن رول پراتھے کا مارینیٹ کیا ہے اس کو میں پکنے کے لئے رکھتا ہوں ابھی یہ ہوتا کہ میں اس کو ہاف کو کرتی ہوں اور اس کے بعد کیونکہ میں فل چکن لیتی ہوں بون والا تو میں اس کو بعد میں جب وہ ہاف ہو جاتا ہے کہ ہڈی سے آرام سے اتر جائے تو پھر میں اس کو سارا الگ کر لیتی ہوں اور پھر اس کو دوبارہ میں پکنے چکن میں بڑی اچھے مسالہ مکس ہو جاتا ہے مجھے یہ بوٹی جو خالی بونلس پارٹ ہوتا ہے مجھے اس طرح کے پارٹ زیادہ چلگتے ہیں اس کی بوٹی کیوں ہوتا بڑے مزک ہوتا ہے تو خیر اس تیمپ میں نے چکن کر لیا تھا بعد میں نے ہٹی سے اتار لیا تھا اور ایک دوبارہ اسی پین میں پکا لیا تھا اور جب برات کو کھانے کا ٹائم آیا تو میرے سارے چولی اوکیپائر تھے ایک میں فرائز رکھے ایک میں چاول بنا رہی تی دوسرے پر رول پارٹ چکن تازہ تازہ میں دوبارہ اس کو ہیت کر دی تی اور ساتھ پارٹ پین رکھا بات تو بس جلی جلی سے ہر چیز کرنے لگی بھی تھی اور this was about my day i hope آپ کو vlog اچھا لگا ہوگا please do like and subscribe and share the video take care Allah حافظ